موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے بہت ہی مزے میں ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور جی آج کا جو ولوگ ہے یہ آئیشہ کی بردے کا ولوگ ہے اور جی ہم یہاں بھی گھر سے نکلے تھے دبائی کے لئے اور سب سے پہلے ہم آئے ہم نے کہا ہم لنج کرتے ہیں تو یہاں ہم ورکا مال میں آئے تھے یہاں پر جو تھے وہ سی کباب جو ہے وہ بہت مزے کی ملتے ہیں تو جی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا لنج جو ہے وہ یہی پر کرتے ہیں تو جتی دیر میں ہمارا آرڈر ریڈی ہو رہا تھا تو ہم مال میں ہی کھڑے تھے تو آپ کو بتایا جب انسان مال میں کھڑا ہونا نہ بھی کچھ لینا ہونا تو انسان بہت ساری چیزیں لے لیتا ہے تو بس یہاں پر کچھ چیزیں جو تھیں وہ بچوں نے لی کچھ میں نے لیا اور تھوڑا میں نے یہاں سے فروٹ دیا کیونکہ آپ پر بڑا فریش فروٹ ملتا ہے تو بس اتنی دیر میں جو تھا وہ ہمارا آرڈر ریڈی ہو چکا تھا اور ہم نے اپنا لنج لے کر یہی پر بیٹھ تر ہم نے لنج کیا کیونکہ یہاں پر انہوں نے بیٹھنے کا انیجمنٹ کیا ہوا ہے ہم نے اپنا لنج یہی پر انجوائی کیا اوچھے ہم نے ہاں پر لیے فیک اباب اور جو بچے آپ کو بتا ہے سی کباب کہاں کھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں انہیں تو وہی برگر اور اس طرح کی چیزیں پسندی تو انہوں نے کہا ہم نے برگر لینا ہے تو ہم نے کہا آپ لوگ اپنے یہ برگر لیا اور ہم لوگ یہی کھائیں گے اور آئیشہ نے جو تھا ہم ہمارے ساتھ کہا کہ میں برگر نہیں کھا رہی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی کھانا کھاؤں گی اور یہاں پر میں آپ کو آئیشہ کی نیل پولیش دکھا رہی ہوں جو بہت ہی خوبصورت لگی ہے تھوڑی نیل پولیش خراب ہوگی آپ کو بتا ہے بچوں کے جب نیل پولیش لگانو اور انہوں نے کہا کہ اس کو ڈرائی ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے کہ آپ بیٹھ رہی کے کوئی بیٹھتے تو ہے ہی نہیں ادھر ادھر ہی پھرتے ہیں تو تھوڑی سی نیل پولیش خراب ہوگی لیکن سٹکر جو تھی اس کے اوپر وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے اور یہاں پر جب ہم نے اپنا لنج ختم کیا تو اس کے بعد ہم آئیشہ کی جو برتے کا کیک ہے وہ لینے کے لئے گئے اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی آئیشہ نے بیک مارٹ سے ہی کیک لیا جبکہ ہم نے کہا اس دفعہ چینج کرتے ہیں کسی اور چگر سے لیتے ہیں لیکن جی آئیشہ نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں وہ ہی صحیح ہوں گے کیونکہ اس کے کیک جو ہے اس کو بہت پسند ہے تو بس یہاں پر ہم نے کیک لیا اور اس کے بعد ہم نے کیک پچھتا وہ آئیشہ کا نام لکھوایا تو چی پہلے ہم نے سوچا کہ ہم یہی پر بیٹھ کر جو ہے وہ آئیشہ کا کیک کٹ لیتے ہیں کیونکہ یہ کافی بڑی جو ہے وہ بیکری ہے اور بہت اچھا اس کے اندر بیٹھنے کا جو تھا وہ ارینجمنٹ بہت اچھا ہوگا ہوا تھا لیکن پھر اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں میری یہاں پر ایک کزن رہتی ہم نے کہا چلو ان کی طرف چلتے ہیں وہ بھی انجوائے کر لیں اور ہم لوگ بھی ملکر وہاں پر ایک ساتھ بیٹھ کر وہ آئیشہ کی کیک کٹ لیں گے ویسے یہ ہے کہ ہر دفعہ جو ہے ہم کسی بھی پارک پر یا بیچ پر جا کر بچوں کا کیک بھی کٹ لیتے اور بچے ہاں پر تھوڑا کھیل بھی لیتے اور انجوائے کرتے لیکن اس دفعہ ہم نے چینج کی ہم نے کہا چلو ان کی طرف چلتے اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ کیک کٹ تو بس ہم نے یہاں پر ہی آ کر آئیشہ کی بردے سالی پیٹھ کی سپنے ملکے کیک کٹا اور بڑا مزا آیا تو چیز بس یہاں پر ہم نے جو تھا کیک کٹا تھوڑا سا انجوائے کی باتیں کی آپ کو پتا ہے جب سارے اس طرح جمع ہو جاتے ہیں کزنز تو آپ کو پتا ہے ٹائم کا جو ہے پھر وہ آئیڈیا ہوتا ہی نہیں اور یہاں پر بھی ہمیں کافی دیر ہو گئی جب ہم وہاں سے فارغ ہوئے تو سارے گیارہ ہو رہے تھے تو آئیشہ کو بردے کا گفٹ بھی لے کر دینا تھا لیکن اس وقت تک جو تھی وہ ساری شاپ جو تھی وہ کلوز ہو چکی تھی پھر بھی ہم سیٹی سینٹر گئے ہم نے کہا کہ وہاں پر اگر کوئی شاپ کھلی ہوگی تو آئیشہ لے لے گی لیکن سب شاپ جو تھی وہ کلوز ہو چکی تھی ایک کار فور ہی کھلا تھا تو ہم نے آئیشہ کو بولا آپ کو یہاں سے کچھ پسند ہے تو لے لو لیکن اس کو وہاں سے کچھ بھی نہیں پسند آیا لازٹ میں اس کو ایک بیٹشی پسند آئی جو کہ اس نے پہلے تو رکھ لی لیکن پھر اینڈو اس نے کہا مجھے یہ بھی نہیں پسند وہ بھی اس نے اٹھا دی تو ہم نے بس اس سے پرامس کیا ہے کہ ہم پھر کچھ دن اس کے بعد آئیں گے اور آپ کا جو ہے وہ گفٹ آپ کو لے کر دیں گے اور اس طفح جو تھا اس نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ نہ میں ڈال لوں گی اور نہ میں کوئی ٹوائی لوں گی کیونکہ لازٹ پردے میں جو تھی وہ اس نے جو ہے وہ ڈال ہاؤس کیا تھا اور امی یہاں پر تھی تو انہوں نے اس کو آئیکیا سے جو تھا وہ کچن لے کر دیا تھا تو اس طفح تو اس نے کہا کہ میں اس طرح کی کوئی ٹوائی کوئی چیز نہیں لوں گی اس طفح آپ لوگ جو ہے وہ مجھے ڈریسنگ ٹیبل لے کے دیں گے میرے پاس ڈریسنگ ٹیبل نہیں ہے تو ہم نے یہ دیسائیڈ کیا کہ پھر کچھ دنوں کے بعد آ جائیں گے اور آئیکیا چلے جائیں گے کہ وہاں پہی کوئی چھوٹا سا اچھا سا جو ہے وہ ڈریسنگ ٹیبل اس کے لئے لے رہیں گے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈریگن فوڈ اور مجھے کامن میں ضرور بتائیے گا کس نے جو ہے وہ ڈریگن فوڈ کھایا ہے اور کس کو یہ پسند ہے تو بس یہاں پر جو گروسٹری ہم نے کی تھی اس میں جو فرچ کی چیزیں تھیں ان کو میں نے واش کر کر ڈرائی کر کر میں نے ان کو رکھ دیا کیونکہ میں نے کہا وہ خراب ہو جائیں گے اور باقی چیزیں جو تھیں وہ میں نے کہا میں صبح اٹھ کر کروں گے کیونکہ ٹائم جو تھا وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا جب ہم گھر پہنچے تھے تو دو بج رہی تھے تو بس جی آج کا ولوگ یہی تک تھا آئی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولئے گا اوکے بائے ٹیک کیر موسیقی موسیقی